بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لار رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن مسلسل ملتا رہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی اہم معلومات دینے والے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت میں کون کون آپس میں کس کس دن ملاقات کریں گے چنانچہ ابو محمد حروی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں جا کر ہفتے کے دنوں میں آپس میں ملاقات کریں گے اس طرح کہ ہفتے کے دن کو اولاد اپنے والدین سے ملاقات کرے گی اتوار کو والدین اپنی اولاد سے ملاقات کریں گے سومبار یعنی پیر کو مرید اور تلامزہ اپنے علماء اور اساتذہ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے منگل کو علماء اپنے شگردوں سے ملیں گے اور بدھ کو امتیں اپنے نبیوں کی زیارت کریں گی جمعہ رات کو انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی امتوں سے ملاقات کریں گے اور جمعہ کے دن تمام مخلوق اپنے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگی اسی بارے میں بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دن آ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملا گے دوستو یاد رکھیے گا یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹو کی سیج ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے ہر جان کو موت کا مزہ ضرور چکنا ہے اور ایک لمبے عرصے کے لیے قبر میں رہنا ہے پھر اللہ جللہ شانہو کے حکم سے کل بروز قیامت دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکلنا ہے اور بلاخر حساب کتاب کے بعد جنت میں جانا ہے جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو ان تمام کی عمرے تیس سال کی ہوں گی جنتیوں کو جہاں بے پناہ اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں ملیں گی وہیں جنت کی جو سب سے بڑی اور عالی نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جمعہ کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرائے جائے گا اور اس دیدار اور زیارت کے بعد جنتیوں کو کسی اور نعمت کی طلب نہیں رہے گی بس لوگوں کو جمعہ کے دن کا انتظار رہے گا کہ کل کائنات کے خالق و مالد کا دیدار کیا جائے اس خالق کائنات کا دیدار کیا جائے کہ جس نے اپنی مخلوقات میں سے ایک بہترین اور سب سے عالی شاکار جیسی نعمت کو تخلیق کر کے ہمیں ان کا عمتی بنا دیا کیونکہ میرے سرکار صاحب مراج جن کا نور سے بھی روشن ہے سینہ اور جن کا خوشبو سے بھی زیادہ معتر ہے پسینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ میرے آقا و مولا ملجا و مأوہ مدینہ کے تاجدار سبز گمبت کے مکین یسرب کو مدینہ بنانے والے دو جہاں کے تاج والے آسیوں کی لاج والے حضور سرور دو عالم صل اللہ علیہ وآصحابہ و بارک وسلم جیسی عظیم ہستی کو بنانے والے کا دیدار کرنا بڑے شرف کی بات ہوگی کہ جب نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات اتنی عرفہ وآلہ ہے اور اتنی حسین و خوبصورت ہے تو اس شہکار کو تخلیق کرنے والا کتنا خوبصورت اور آلہ ہوگا دوستو اللہ تعالی کے بعد حضور علیہ السلام کی ذات تو بہت بلند اور آلہ ہے یہاں تو اگر جنت کی ایک ہور کا تذکرہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ نہ تو کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے اس کو ابھی تک دیکھا ہے بلکہ روایات میں آتا ہے کہ انسان اور جن کے ذہن و گمان میں بھی اس کا تصور تک بھی نہیں گزرا دوستو یاد رکھے گا کہ جنتی ہور انسان نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ تعالی کی ایک علیدہ ہی مخلوق ہے جنتی ہور اتنی پاکیزہ اور خوبصورت ہے کہ روایات میں آیا کہ اگر جنتی ہور اپنا لوعاب یعنی تھوک دنیا کے ساتھ سمندروں میں سے کسی ایک سمندر میں بھی ڈال دے تو ساتھ سمندروں کا کھارا یعنی نمکین پانی میٹھا ہو جائے گا اور اگر جنتی ہور اپنا ہاتھ دنیا والوں پر ظاہر کر دے تو دنیا والے فتنے میں پڑ جائیں گے اور یہ جنت کی ایک ادنہ سی ہور کا کمال ہے تو جس رب کی مخلوق کا یہ عالم ہے تو اس کے اپنے دیدار کا عالم کیا ہوگا تو جو کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو اور اسے جنت میں ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان شریف کے روزے بلا عوضر شریعت ترک نہ کیا کرے رمضان کا روزہ معمولی سی بیماری کا بہانہ بنا کر نہ چھوڑ دیا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں دوستو کیا مطلب ہے اس کا کہ کل قیامت کے دن ہر چیز کی جزا مل جائے گی مگر روزے کی جزا جنت میں ملے گی پوچھا گیا کہ جنت میں روزے کی جزا اور نام کیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار دوستو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی ہے جو جمعہ کے دن جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اور آپ نے اوپر سنا کہ ہفتہ اتوار والدین اور اولاد آپس میں ملاقات کریں گے پیر منگل کو استاج شگرد اور پیر اور مرید آپس میں ملاقات کریں گے اور بدھ اور جمعرات کو انبیاء کرام اور امتیں آپس میں ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اور جمعہ کو تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آفیت کے ساتھ جنت میں جانا نصیب فرما اور ہمیں کل بروزے قیامت حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور آفیت کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور جنت کی سب سے عالی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے دینے کے لئے کومنٹ کریں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا فی امان اللہ